سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے لحاظ سے خصوصی طور پر جو فضیلت کا تذکرہ کیا امام بہکی نے شعب ایمان کے اندر ان فضائل کا تذکرہ کیا اور اس کے آداب کا تذکرہ کیا تین سو پنتالیس صفحے پر تین سو تنتالیس پر دیگر جو مختلف کتابیں ہیں ان میں بھی ان فضائل کا ذکر کیا گیا مشکات شریف میں الترغیب والترہیب میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ جَبْ شَبِ فِطْرِ ہوتی ہے ہمارے عرف میں شبِ قدر شبِ برات تو متعرف ہیں لیکن شبِ فطر متعرف نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ جَبْ شَبِ فِطْرَ آتی ہے سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ اس رات کو شبِ انعامات کہا جاتا ہے تو یہ رات جو ہے لیلت الجائزہ ہے فَإِذَا كَانَتْ غَدَاتُ الْفِطْرِ پھر اس کے بعد جب صبح آ جاتی ہے فطر کی يَبْعَسُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ تو ربِ ذُّلْجَلَال تمام روح زمین پر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں فرشتوں کو بھیجتا ہے فَيَحْبِتُونَ إِلَى الْأَرْضِ تو وہ زمین کی طرف آتے ہیں ایک تو اللہ کا نظام ہے روزانہ فرشتوں کی آمد جو نمازِ اثر اور نمازِ فجر میں شفٹ تبدیل ہوتی ہے تو یہ فرشتے اس کے علاوہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے فَيَقُومُونَ إِلَى اَفْوَاحِ السِّقِقِ جو گلیوں کے چوک ہیں ان میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں افوا کا لغوی معنی ہے مُون تو یعنی جو مین وہاں پر داخلہ انٹرنس ہے جس جگہ پہ وہاں چوکوں کے اندر فرشتے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں فَيُنَادُونَ بِسَوْتِنْ يَسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَادُونَ آواز دیتے ہیں وہ اور اللہ نے جس جس کو بھی پیدا کیا ہے ہر مخلوق وہ آواز سنتی ہے اِلَّا الْجِنَّ وَلِنسِ جن اور انسان وہ آواز نہیں سنتے عید کے دن چوکوں میں فرشتے آواز دیتے ہیں فَيَكُولُونَ يَا أُمَّةِ مُحَمَّدْ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اُخْرُجُوا إِلَى رَبِّنْ كَرِيمِ کہ اے امتِ محمد صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اپنے کریم رب کی طرف نکلو اس دن وہاں اس قدر اللہ کی انوار و تجلیات ہیں کہ یہ لفظ بولے جا رہے ہیں اُخْرُجُوا إِلَى رَبِّنْ كَرِيمِ اپنے رب کی طرف نکلو حالانکہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو کسی مکان میں محدود ہوئی نہیں سکتا چونکہ اس کی شان ہی نہیں مکان میں ہونا مکان میں جسم ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی انوار و تجلیات اور نوازشات جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کی طرف تم نکلو يُعْتِ الْجَزِيلَ وَيَعْفُ عَنِ الظَّمْبِ الْعَظِيمِ کہ اللہ بہت بڑا عجر دینا چاہتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے فائضہ بارازو لِمُسَلَّاہُمْ تو جس وقت لوگ عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں اور مجمع لگ جاتا ہے يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةَ تو ربِ ذُّلْجَلَال اس وقت فرشتوں سے پوچھتا ہے بطور مشورہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب مشورہ کی نسبت کی جائے تو وہ تعلیمِ انسانیت کے لیے ہے کہ ربِ ذُّلْجَلَال فرشتوں سے پوچھتا ہے مَا جَزَعُ الْعَجِيرِ اِذَا عَامِلَ عَامَلَهُ فرشت تو تم مجھے اس مزدور کے بارے میں بتاؤ کہ جس کو کسی نے عجرت پہ رکھا تھا اور کام دیا تھا اور اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے کام مکمل کر دی ہے اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے جواب دیتے ہیں اِلَاحَنَا وَسَيِّدَانَا اے ہمارے الَحَ اور اے ہمارے سردار سید جَزَاؤُهُ اَن تُو فِيَاهُ اَجْرَاهُ جَزَا ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ جب وہ اپنا عمل مکمل کر چکے ہیں تو تم ان کی عجرت پوری کر دو فَيَكُولُ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنِّي أُشِدُكُمْ یا ملائکتی میں تمہیں اے میرے فرشتو گواہ بناتا ہوں اِنِّي قَدْ جَعَلْتُو سَوَابَهُمْ مِنْ سِيَامِهِمْ جو انہوں نے عمل کیا تھا خواہ وہ رمضان کے روزے تھے اور خواہ وہ قیام تھا رِضَائِ وَمَغْفِرَتِي میں نے اپنی رِضَائِن کو بطور سواب دے دی ہے اللہ کی رضا یہ بہت بڑا تفعہ ہے وَيَكُولُ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں سلونی تم مانگ لو اب تم نے اور کیا مانگنا ہے تو یہ اگرچہ ہمارے کان نہیں سنتے لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ امت کو پتا ہونا چاہیے کہ فرشتے چوکوں میں بھی کھڑے ہیں اور پھر یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے اور پھر اللہ بھی پوچھ رہا ہے یا عبادی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یا عبادی ہی عید کے دن کا سب سے بڑا انام ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میرے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں سلونی مجھ سے مانگو فو عزتی و جلالی مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم لَا تَسْأَلُونِ لِجَوْمَ شَيَّنْ فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ اِلَّا آْتَئِتُكُمْ وَلَا لِدْدُنِيَاكُمْ اِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ فرمایا آج اس اجتماع میں تم جو بھی مانگوگے اب آگے اس کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ تم آخرت کے لیے مانگو جو بھی تم آخرت کے لیے مانگوگے اِلَّا آتَئِتُكُمْ وہ میں عطا کر دوں گا وَلَا لِدُنِيَاكُمْ اِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ اور جو بھی تم آج دنیا کے لحاظ سے مانگو گے یعنی دنیا میں رہنے کی جو ضرورتیں ہیں دنیا کے لحاظ سے رزق اولاد اس طرح کی چیزیں اِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ اس لحاظ سے بھی میں تمہارے لیے نظر کروں گا یعنی میں نظر کرم کروں گا اس مسئلے پر بھی دوبارہ پھر فرماتا ہے ربِ سُلْجَلَال فَوَعِزَّتِ مجھے میری عزت کی قسم لَأَسْتُرَنَّ عَلِيْكُمْ أَسْرَاتِكُمْ میں تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالوں گا مَا رَاقَبْتُمُونِ وہ تمام تمہارے پوشیدہ گناہ جو میں جانتا ہوں لوگ نہیں جانتے میں اس پر پردہ ڈالوں گا وَعِزَّتِ لَا اُخْزِكُمْ مجھے میری عزت کی قسم میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا یعنی سب کے سامنے میدانِ معاشر میں وہ آ جائیں ایسا نہیں ہوگا وَلَا أَفْدَحَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَسْحَابِ الْحُدُودِ تو میں لوگوں کے سامنے تمہیں زلیل و رسوا نہیں کروں گا اِنْسَرِفُ مَغْفُورَ اللَّكُمْ اب تم گروں میں جلے جاؤو یعنی عید تم نے پڑھ لی ہے تو یہ واپسی جانے کا بھی حکم اللہ کی طرف سے بہت اتمنان بخش ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے واضح کر دیا کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب میں خوش ہوں کہ تم چلے جاؤ تم نے حق ادا کر دیا ہے مَغْفُورَ اللَّكُمْ کس آلت میں چلے جاؤ اس آلت میں کہ تم بخشے گئے ہو یعنی یہ خبر سن کے آئے تھے تم تو اس وقت اور سولتحال تھی گناہوں کی گچھڑیاں مختلف قسم کے مسائل مختلف قسم کی حاجات اور یہ تشویش کے پتہ نہیں کیا بنتا ہے اس طرح کی قیفیت تھی اور اب میں نے تمہیں نواز دیا ہے قَدْ اَرْضَيْتُمُونِي وَرَدِيْتُ عَنْكُمْ تم نے مجھے راضی کر دیا ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اَرْضَيْتُمُونِي تم نے مجھے راضی کیا ہے اور میں راضی ہو گیا ہوں تو جس وقت ربِ ذُلْجَلَال یہ ساری گفتگو کرتا ہے فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں چونکہ انسانوں کو تو سنائی نہیں دے رہی فرشتوں کو سنائی دے رہی ہے وَيَسْتَبْشِرُونِ بِمَا يُعْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَاذِ الْأُمَّةِ اِذَا اَفْتَرُوا مِن شَعْرِ رَمَادَانِ یہ ایک دوسرے کو پھر مبارک بات دیتے ہیں فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہیں کہ دیکھو ربِ ذُلْجَلَال نے اس امت کو کتنا نوازہ ہے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے کس قدر اس امت پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے